ان کو وان بھی کرنا چاہتا ہوں ان سے دخواست بھی کرنا چاہتا ہوں اپنے الفاظ کو بڑی موتاعت طریقے سے استعمال کریں الفاظ جو ہیں وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں ایک دفعہ الفاظ جو ہیں وہ نکل جائیں تو پھر اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے لہٰذا آپ پہلا کام یہ کریں کہ اپنے بیانات کے اندر توازن لے کے آئیں اور تشدد کی حمایت نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ مخصوص کمیونٹیز کے خلاف نفرت پھلانا بند کر دیں یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرا آپ سے مشورہ بھی ہے اور درخواست بھی ہے اور وارننگ بھی ہے دوسری بات آپ سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف کا بیان آیا کہ بیرون ملک طریقہ انصاف آرمی چیف کے خلاف کوئی کیمپین چلا رہی ہے شہباز شریف صاحب کا تو کام ہے ہر وقت جو ہے وہ بوٹ پالش کرنا لیکن ان کو میں بتا دوں آپ کا یہ بیان بنیادی طور کے اوپر عوام اور بوجھ کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی ایک اور کوشش ہے ہم آرمی چیف کا احترام کرتے ہیں کوئی کیمپین نہ ہم نے کی ہے نہ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ اس کے باوجود ہے کہ بہت لوگ آ کے گفتگو بھی کرتے ہیں کہ یہ ہو کر دیا وہ کر دیا لیکن ہم نے بڑے ریسٹینٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور آگے بھی کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فوج کمزور ہوتی ہے آرمی چیف کا انسٹیوشن کمزور ہوتا ہے تو فوج کمزور ہوتی ہے اور فوج کمزور ہوتی ہے تو ملک کمزور ہوتا ہے لہذا ہم امید یہ کرتے ہیں جنرل آسم باجوا صاحب سے تو ہم یہ امید رکھتے ہیں قوم یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی درخواست کو مانیں گے اور یہاں پہ پرامن انتخابات جو ہے وہ کرا کے دیں گے جو واحد حل ہے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کا طریقہ انصاف نے نہ تو کوئی کیمپین کی ہے آرمی چیف کے خلاف نہ ہی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو سیاسی طور کے اوپر نارملائز کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے خصوصاً الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں تاکہ الیکشن ہو خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں اور ہم یہاں سے آگے بڑھ سکے خیبر پختونخواہ میں آج ہم نے قطعین عدالت کی پیٹیشن فائل کر دی ہے اس کے جہاں پہ گورنر جو ہے وہ الیکشن ہی کی ڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے آج جس طریقے سے رات سے گرفتاریاں شروع ہوئی ہوئی ہیں لاہور کے اندر چھالیس لوگ جو ہیں ان کی گرفتاریاں ظاہر کر دی گئی ہیں اور ابھی درجنوں اور ہیں جن کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی یہی حال اسلام آباد میں ہے اسلام آباد میں ہمارے لائرز ونگ کے حردل عزیز رانوہ حسان نیازی صاحب کو زمانت کے باوجود عدالت کے احادتے سے اٹھا لیا گیا اگر وکیل کو اور جو وکیل حسان کی زمانت کرانے گیا تھا اس کو بھی ساتھ اٹھا لیا گیا اب اگر وکیلوں کی یہ اس ملک کے اندر رہنی ہے عزت اور عدالتوں کی یہ عزت رہنی ہے تو مجھے آپ بتائیں آئین اور قانون کدھر چلا جائے گا میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے گزارش کرتا ہوں آپ اس کو لائٹلی نہ لیں پورے ملک میں اس وقت وکیلوں کو بیزت کیا جا رہا ہے اور زیادہ تر ایک دھڑا چونکہ وکیلوں کا بگیا ہے وہ ٹوٹی کر رہا ہے اس وقت حکومت کی اس کے بل کے اوپر اس وقت وکیلوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور غیر قانونی طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں حسان نیازی کو فوراں رہا کیا جائے طریقہ انصاف کے جو گرفتار کارکون ہے ان کو فوراں رہا کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کو فوراں رہا کیا جائے آپ سے کچھ دیر بعد توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئے گا جس طریقے سے یہ آپریشن ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کل محسن نکوی اور آئی جی جو پنجاب ہے اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں ایک تو جو زمان پاک کے اندر جو لوٹ مار کی گئی اس کے خلاف پرچا کرانے اور اس کے علاوہ مریم نواز بھی اس میں ملزم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو شہید کیا گیا ہمارا کارکون جلل شاہ اس کی جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی ہم عدالت سے رجوع کر رہے ہیں عدالتیں اب وہ واحد ذریعہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو خطاب کیا ہے وہ بھی ایک امید کی لہر ہے پاکستان میں کیونکہ ساری آئی ساقت جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ کیا وہ آئین بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے چیف جسٹس پاکستان کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہوگا اگر وہ آئین بچا پائیں اور ہم سمام اس وقت سپریم کورٹ سے یہ توقع کرتے ہیں وہ آئین کو بچائیں گے وہ عوام کے حقوق کا خیال کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر بعد لاہور آئی کورٹ میں ملاقات ہوگی تینک یو میں ان کو وان بھی کرنا چاہتا ہوں ان سے دخواست بھی کرنا چاہتا ہوں اپنے الفاظ کو بڑی موتات طریقے سے استعمال کریں الفاظ جو ہیں وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں اس دفعہ الفاظ جو ہیں وہ نکل جائیں تو پھر اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے لہذا